اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے سٹوڈنٹس کی کامیابیہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ہی لمحوں میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کریں گے ہم نیٹو سپلائی لائنز کی بحالی سے پیدا ہونے والے سوالوں پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ تنظیم آئیشہ بہت دنوں سے بہت سے مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو شو ہے آئیشہ تنظیم جس میں لوگ پاکستان سے سوال بھیجتے ہیں جو وہ امریکن انتظامیوں سے کرنا چاہتے ہیں آپ نے ان سوالوں پر مبنی دفتر خارجہ سے بات کی کیا کہنا ہے دفتر خارجہ کا ڈیفرنٹ ایشیوز کے بارے میں اس موضوع ہے آپ نے سارا بلکل صحیح کا جب سے سپلائی لائنز کھلی ہیں پاکستان سے سوال در سوال ہیں بہت سارے ایک جیسے ہیں ہم ایکسس پوائنٹ ویڈ آئیشہ تنظیم میں چونکہ ان سب کے جواب نہیں لاسکے تھے دفتر خارجہ سے سب سے پہلے میں نے یہ سوال پوچھا کہ جی پاکستانی یہ پوچھتا چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت پر انکنڈشنل سیدھی سادھی مافی کیوں نہیں مانگ رہا یہ سوفٹلی ورڈڈ الفاظ کیوں یوز کر رہا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ مافی ہے یا نہیں انکنڈشنل اپالوجی ہے یا نہیں دفتر خارجہ نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو سلالہ چیک پوسٹ پہ ہوا نوویمبر میں اسی وقت صدر اوبامہ اور وزیر خارجہ کلنٹن نے کہا کہ ان کو بہت افسوس ہے اور کہ وہ پاکستانی فوجی کی قربانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں تب سے پھر انویسٹیکیشن ہوئی جی ایچ کی طرف سے اور پینٹاگان سے اور کئی مہینے گزر گئے ہیں اور ہماری تعلقات میں ذرا ٹھنڈ پڑ گئی پھر سے دو تین دن پہلے وزیر خارجہ کلنٹن اور وزیر خارجہ کھر کی ڈریکٹلی بات ہوئی اور ان دونے نے سوچا کہ دیکھیں ہمارے تعلقات اتنے اہم ہیں اتنے ضروری ہیں کہ ہمیں اس موقع سے آگے جانا چاہیے اور وزیر خارجہ کلنٹن نے ڈریکٹلی کہا آئی ام سوری اور ہمیں اتنا کافی افسوس ہے بہت افسوس ہے کہ ہماری امریکی غلطیوں کی وجہ سے امریکی پاکستانی فوجیوں کی قربانیاں ہوئیں یہ ایم سوری کا لفظ بہت ڈریکٹ ہے اور یہ کیونکہ وزیر خارجہ کلنٹن کی طرف سے تھا وزیر خارجہ کھر نے مان لی بات اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انشاءاللہ پھر اس موقع سے آگے چلیں گے آپ نے کہا انہوں نے کہا ایم سوری امریکی غلطیوں کی وجہ سے لیکن ایک چھوٹی سی بات جو اس بیان میں لکھی ہے اس میں کہ ہم دونوں نے اپنی غلطیاں مانی تو اس سے تو یہ لگتا ہے جیسے پاکستان پر بھی تھوڑی سی ذمہ داری ڈالی جاری ہے انچو پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کی اگر آپ رپورٹس کو دیکھیں جو جی ایچ کیو کی تھی اور پینٹیگون کی تھی ان میں ایک تسلیم بات یہی تھی دونوں نے اگری کیا کہ جو رابطہ تھا پاکستانی فوج اور نیٹو کی فوجی کے درمیان اس رابطے میں اس دن سلالہ چیک پوسٹ پہ وہ رابطہ ناکام ہوا آپ نے جی ایچ کیو کا بھی ذکر کیا پینٹیگون کا جی ایچ کیو نے خاص طور پر جو رپورٹ کیا اس میں انہوں نے پینٹیگون کی انویسٹگیشن کو ریجیکٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس انسیڈن میں امریکہ کی غلطی تھی اور یہ ضرور وزیر خارجہ کلنٹن نے مانا ہے کہ امریکہ کی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس لیے انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ تو ہم ہر وقت کہتے ہیں اور یہ ضرور ماننی والی بات ہے کہ امریکہ واقعی پاکستان کی قربانیوں کی عزت کرتا ہے کیونکہ کوئی اور ملک نہیں ہے سوائے پاکستان جن کی زیادہ قربانی ہوئی ہیں دہشک کردی کے خلاف تو سارا جیسے آپ نے دیکھا دفتر خارجہ نے کیا کہا میں اپنے سننے والے کو یہ بتانا چاہوں گی کہ فیس بک پہ ایکسس پوائنٹ ویڈ ایٹی پہ آکے وہ مزید بھی اپنے سوال بتا سکتے ہیں یہ ہمارا شو ہر ہفتے لائف سٹریم ہوتا ہے اب سے کوئی تین چار گھنٹے بعد یعنی کہ رات کو ساڑے دس پجے ہمارے فیس بک پیج پہ یہ لائف سٹریم ہوگا تو اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہیں سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج ہے ایکسس پوائنٹ ویڈ ایٹی اور سوال کوئی بھی ہو سکتا ہے آسان ہو سخت ہو جس سے مرضی ہو آپ جواب لے کر آئیں گے اور ایٹیوکیشن کے حوالے سے اور اور لائف کے جو ٹاپکس ہیں امریکہ میں ان کے بارے میں بھی اس میں شو میں بات ہوتی ہے یہ صرف پولٹیکس پر ہی آپ رکھنا چاہیے ہیں ایڈکیشن پہ ہمارے پاس بہت سارے سوال آ رہے ہیں بلکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک شو ہم ٹوٹلی سٹوڈنس کے لیے رکھیں مثال کے طور پہ ایک سوال ہمیں یہ آیا تھا کہ جی امریکہ سٹوڈنس کو ویزا کیوں نہیں دیتا اور سکولرشپ کیوں نہیں دیتا تو میں نے جب سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے یہ سوال رکھا تو انہوں نے کہا جی امریکہ کا جو سب سے بڑا فل برائٹ سکولرشپ پروگرام ہے وہ پاکستان کے لیے پھر ایک یس پروگرام ہے اور اس طرح کی اور پروگرامز ہیں سو ایم ٹرائنگ جب دو چار بلکہ آپ لوگ سٹوڈنس اگر اس طرح کی اور سوال پوچھنا چاہیں تو then we'll have a whole show about it and then you can get all the information you need alright thank you so much عائشہ سواب ہمیں انتظار ہے آپ کے سوالوں کا آپ سوال بھیجیں گے تو ہی عائشہ تنظیم ان کا جواب آپ کے لیے لے کر آسکیں گے